نمستے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے ہم لوگ بھی بہت اچھے ہیں سواگت کرتی ہوں اپنے سارے دوستوں کا آپ کے اپنے ہی چینل می سہیلی پر تو فرنڈز آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں مونگ دال پاپڑ بنانے کی ایسی گجب کا طریقہ جو کہ آپ دیکھتے ہی بنائیں گے فرنڈز مونگ دال کے پاپڑ بنانا بہت ہی جیدہ مشکل ہوتا ہے لیکن آج میں بالکل آسان طریقے سے آپ کو بتانے والی ہوں اسے دھوکے رات بھر کے لیے پانی میں ڈال دی تھی بھیگنے کے لیے تو دیکھیں ہمارا دال بہت ہی اچھے سے پھول کے ایک دم سوپٹ ہو چکا ہے آج جو پاپڑ بنے گا اس میں نہ ہی آپ کو آٹا کی ضرورت ہے نہ ہی آٹا کو گوٹھنے کی ضرورت ہے نہ ہی پاپڑ بیلنے کا ضرورت ایک دم جھٹ پٹ سے بننے والا مونگ دال کے پاپڑ کی ریسپی ہے بیڈیو اچھا لگے گا تو بیڈیو کو لائک کیجئے گا اور بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر بھی کیجئے گا چینل پر نئے ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا نوٹیفکیشن بیل کو ضرور دوائیے گا تب ہی اگلا بیڈیو جو ہمارا ایک دم آسان سے آئے گی تو آپ اسے دیکھ پائیں گے فرنڈ سے یہاں پر دیکھئے دال کو کیا کرنا ہے میکسر جار میں ڈال دینا ہے سارے دال کو میکسر جار میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا ایک دم مہین سا پیشٹ بنانا ہے سمودھ پیشٹ بنانا ہے تو چلیے فرنڈ سارے دال کو ڈال دیتی ہو اب ایک کپ ڈال ہے تو ایک بار میں ہی ہمارا پیس جائے گا آپ زیادہ ڈال بن لے رہے ہیں پاپڑ کے لیے جیسے کہ ابھی پاپڑ بنا کے سال بھر کے لیے شٹور بھی کیا جا سکتا ہے تو آپ ڈھیڑ سارا بنا ہے اب اس میں ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا ادرک کا ٹکڑا آپ لہسن کھاتے ہیں تو ابھی اس میں ادرک مرچی لہسن سارے چیز ڈال لیں بہت ہی اچھا چٹ پٹا سا آپ کا مسالہ پاپڑ بن کے تیار ہو جائے گا لیکن میں اس میں صرف لہسن ہی ڈالی ہوں اب اسے پیش کے لے کے آئی ہوں تو دیکھئے فرنڈز دال ہمارا بہت اچھے سے پیش چکا ہے اور ایک دم یہ چکنا بھی ہے پھر بھی اس میں ایک دو ڈال کا دانا یا اس میں ادرک کا ٹکڑا جرور رہی گیا ہوگا آپ کتنا بھی اچھا سے پیشے کچھ نہ کچھ تو دانا اس میں رہی جاتا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے ڈال کے پیشٹ کو ایک بار موٹے والے چھنی سے چھان لینا ہے جیسے کہ اس میں کوئی بھی ٹکڑا بچا ہوا ہو تو وہ نکل جائے گا تو دیکھئے فرنڈز یہاں پر اچھے سے ڈال کے پیشٹ کو چھان کے لیتی ہوں ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے فرنڈز اور چینل پر نئے ہیں آگے اور ویڈیو دیکھیں آپ کو اچھا لگے ہمارا بنانے کا طریقہ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی جرور کر لیجئے گا آگے بھی آپ کو اسی طریقی کیا سانہ سانسی ریسپی کی ویڈیو ملتے رہے گی تو دیکھئے فرنڈز اس میں ادرک کا ٹکڑا بچ گیا تھا اور دال کا بھی ایک دو ٹکڑا بچا ہوا ہے تو اسے ہٹا دینا ہے اب اتنا سا تو پیشے گا نہیں تو اسے ہٹا دینا ہے اب ایک کپ پانی ڈال دیتی ہوں مکسر جار میں اور واپس سے اسے اچھے سے دھوکے اور اسی چھرنی پر ڈال کے جو کچھ اس میں پیشٹ ہے وہ بھی اچھے سے نکال لینا ہے تو دیکھئے فرنڈز یہاں پر اچھے سے دال کے پیشٹ کو چھان کے لے لی ہوں اور یہاں پر ایک کپ پانی ہمارا مکسر جار کو دھونے میں یوج ہو چکا ہے اور آدھا کپ کے قریب پانی ڈال کو پیشنے میں یوج کیا گیا ہے اب اچھے سے اسے ایک بار مکس کر لیجئے تو دیکھئے فرنڈز ہمارا دال کا پیشٹ جو ہے ایک دم پانی کے ساتھ مکس ہو چکا ہے اتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ دیکھ کے ہی چوک جائیں گے کہ ایسے بھی آخر مونگ دال کے پاپر بنایا جا سکتے ہیں تو فرنڈز دیکھئے اب کوئی بھرطن آپ لے لیں اس میں باقی کپ پانی ڈالیں ایک کپ پانی اس میں ڈالی ہوں اس میں ابھی اور پانی جائے گا دو کپ پانی اور ایک کپ پانی مکسر جار کو دھوکے لیتھی تو تین کپ پانی اور دال کو پیشنے میں ملا کے یہاں پر کل چار کپ پانی کا استعمال کرنا ہے ابھی جو برطن میں دال کا پیشٹ رکھا ہوا اسے بھی آدھا کپ پانی سے دھوکے ڈالنا ہوگا تو کل ملا کے ہمارا چار کپ پانی کا استعمال ایک کپ ڈال کے لیے کر رہی ہو اب اس میں ڈال دینا ہے سواد کے انسار نما اور اس میں ڈال رہی ہوں پاپر خار پاپر خار آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور ڈالیے گا اسے پاپر ہمارا بہت ہی اچھا خاصتہ بنتا ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دو چھٹکے کے قریب میٹھا سوڈا ڈال دیجئے گا لیکن دھیان رکھئے گا میٹھا سوڈا زیادہ نہیں ڈالنا ہے نہیں تو پاپر کا کلر لال ہو جائے گا اب اس میں ڈالی ہوں آدھا چمچ آدھا چھوٹا چمچ جیرہ جسے ہمارے پاپر میں ہلکا ہلکا سا کلر بھی آئے گا اور بہت اچھا اس میں سواد بھی آئے گا کالی میرچ اور ہنگ بھی ڈالا جاتا ہے لیکن ابھی نہیں جو آپ کو کالی میرچ والا پاپر بنانا ہے تو وہ باد میں ڈالیے گا ابھی پانی کے ساتھ نہیں ڈالیے گا نہیں تو اس میں کڑوا ٹیسٹ آ جائے گا دیکھئے پرنس اب ہمارا پانی جو ہے اوبالنے تک کا انتجار کرنا پڑے گا پانی ہمارا کلر دیکھئے کتنا چینج کر دیا ہے اب دال کے پیشت کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ایک بار اور ایک ہاتھ سے آپ دال کے پیشت کو پانی میں ڈالے دوسرے ہاتھ سے مکس کریں ابھی گیس کے آنچ کو بلکل لوگ کر لے نہیں تو جیسے ہی گرم پانی میں آپ دال کے پیشت کو ڈالے گے یہ گولا گولا سا ہو جائے گا اس میں گاٹھے پڑ جائیں گی تو دیکھئے فرنس اب اس طریقے سے اسے مکس کرنا ہے ویڈیو پورا دیکھئے گا اس کے بعد ہی آپ اس پاپر کو بنایے گا جتنا دیکھنے میں آسان ہے اس میں طریقہ کچھ الگ الگ سا ہے تب ہی آپ کا پاپر اچھا بنے گا نہیں تو آپ کا پاپر ٹوٹ فٹ جائے گا اب اسے لگتار چلاتے ہوئے دیکھیں آدھا کپ پانی کا استعمال یہاں کی تو کول ہمارا چار کپ پانی کا استعمال ہو چکا ہے کسی بھی کپ یا کٹوڑی سے آپ دال کو ناپکے لیں گے اسی کپ یا کٹوڑی سے آپ چار بھاگ پانی ڈال لیں گے آپ کو لگے پکاتے پکاتے کہ یہ بہت جاڑھا ہو گیا ہے اور اچھے سے پکا بھی نہیں یہ کچھا ہے تو آپ اس میں ایک آدھا کپ پانی اور ڈال سکتے ہیں ابھی اس میں اور بھی پانی جائے گا فرنس وہ میں آگے آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی تو دیکھئے دال کے پیشٹ کو اچھے سے پکانا ہے جسے کی یہ چپکے نہ اندر میں جا کے اور لگتار تلے تک برطن میں کلچی کو ٹچ کر کے چلانا ہے کیونکہ بیچ میں جرا سا بھی لگ جائے گا تو اس میں جلا جلا سا ٹیشٹ آ جائے گا تو دیکھئے پرنس اب یہ جو پیشٹ ہے ہمارا آدھا پکنے والا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا یہ گرم ہو رہا ہے ہمارا پاپر اس طریقے سے صرف دال کو پکا کے آپ بنائیں گے تو یہ پاپر پھٹنے کا ڈر رہتا ہے کیونکہ اس میں چکا ہے اب پھرنس وہی بارتلی ہوں جس میں کی ڈال کے پیشٹ کو رکھی تھی اس میں ڈال دی ہوں آدھا کپ پانی اور دو چمچ یہاں پر ڈال رہی ہوں کون فلار دیکھئے بہت ہی آسانی سے یہ آپ کو کہیں بھی مل جائے جہاں پر کرانا کا سامان ملتا ہے مہا پر کون فلار کے نام سے جو کی ہم لوگ من چورین بناتے اس میں ڈال وہ ہی ہے تو آپ اس میں دو چمچ ڈال دال میں دو چمچ ڈال دو کپ ڈال کا آپ لے رہے تو چار چمچ ڈال اس طریقے سے آپ اس ماب کے ڈال سکتے ہیں اور اپ ڈالیں گے تو بہت جلدی جم جاتا جیسے ہم لوگ بمبے کراچ حلوہ بناتے ہیں تو کیسے جم جاتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی جم جاتا ہے تو آپ کیا کیجئے اس طریقے سے لگتار مکس کرتے رہیے ایک دم گول 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 سا جس ہمارا کون فلار جو کلر کا بناؤں گی بہت ہی ٹیسٹی پاپر تو دیکھیں فرنس کتنا اچھا جب یہ پک جاتا ہے تو اس میں ایک دم چمک سا جائے گا آپ کو پیشت دیکھ کے ہی پتا لگ جائے گا کچھا ہے کچھا نہیں ہے ہمارا پیشت تو اسے لگتار چلاتے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو چکا ہے گیس کے آج کو بہت زیادہ تیز نہیں رکھ نا ہے میڈیم آج پکا نا جب گا جائے تو گیس کے آج کو لگ کر کے پکا نا ہے اس طرح پکا لگتار دس سے بارہ منٹ تک پکا لگتار پیشت بن رکھ دیتی ہوں تو دیکھ پر اتار لی چلے سے نیچے اور اسے لگتار چلاتے رہنا ہے نہیں تو اس کے اوپر پپری جم جائے اب اس میں باقی کا مسالہ ڈال دینا ہے تو اس میں ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا ہنگ اور آپ دیکھ پا رہے ہیں کتنا چھائی جیسے لگ رہا ہے کیونکہ اس میں ہنگ ڈال دیتی ہوں آپ کو ہنگ کا پسند ہوگا تو ہنگ ڈال لیں ک بیشن کا سمانہ دال کا سمانہ تھوڑا ہنگ ڈال لیں سے پچنے میں آسانی ہوتا دیکھ پر اس اچھے سے مکس کر لی ہوں اور اس میں جیرا کچھ بھی نہیں ڈال ہوں جیسے ک ک ک ک ک ڈال لی جی گ بہت ہی چٹ پٹا س پاپر بن کے آئے گا پاپر بن لی پاپر لے لی پولی تھین پولی تھین کے اوپر تیل نہیں لگانا بینا تیل والے پاپر بنائیں گے سال بھر کلیے بھی سٹوڑ کر پائیں گے بلکل بھی خراب نہیں ہوتا تیل لگا کے بنائیں گے تو بہت دن تک پاپر نہیں رکھ پائیں گے کیونکہ اس میں مہک آ جائے گا تیل کے بجے سے پاپر کا سائز آپ جتنا بڑا چاہتے ہیں اتنا بڑا بھی بنا سکتے ہیں چاہے اور بھی چھوٹا بنا سکتے ہیں لیکن میں جو بنا رہی ہوں نہ ہی جیادہ بڑا بنا رہی ہوں نہ ہی جیادہ چھوٹا بنا رہی ہوں آپ دیکھ رکھ سکتے تو ایک پالی تھن پڑ اتنا سارا پاپر ہمارا آیا ہے پاپر بنا دھوپ میں ڈال دیتی ہوں اچھے سے ہمارا پاپر سکھ جائے گا پھر میں آپ دکھاؤں گی تو دیکھئے پاپر ہمارا سکھ تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک دو سال بھی سٹور کریں گے بلکل خراب نہیں ہو گا چل پاپر کو فرائی کرتی ہوں پاپر فرائی کرنے کے لئے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دینا ہے پاپر دیکھئے فرنس ہے نا گجب کا طریقہ اور ایک دم باجار والے پاپر کے جیسے ہی کو لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا فرنس چینل پر نئے ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں اگلے ویڈیو پھر سے ایک نائی ریسپی کے ساتھ تھنک کیو